جو اللہ کے خوف سے آنسو بہا دے وہ اس وقت تک جہنم میں جا نہیں سکتا جب تک کہ جانور کے تھنوں سے نترا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں واپس چلانا جائے کیا مطلب تھن سے نترا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں جائے ناممکن ہے اللہ کے خوف سے جسے رونا آ گیا اللہ کے خوف سے جسے آنسو بہانا آ گیا نار جہنم میں اس کا داخل ہونا بھی اسی قدر ناممکن ہے پیارے نبی نے کہا میں منکم منحد لوگو سنو تمہیں ہر شخص سے قیامت کے روز تمہارا رب ڈیریکٹ بات کرنے والا ہے لیسہ بینہو ابینہو ترجمان بندے اور رب کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہ ہوگا رب کے سوالات ہوں گے بندے کے جوابات ہوں گے اللہ جو جو پوچھے گا بندے کو جواب دینا پڑے گا بندہ پریشان ہو کر دائیں دیکھے گا سوائے عمل کے کچھ نظر نہیں آئے گا بندہ پریشان ہو کر بائیں دیکھے گا سوائے عمل کے کچھ نظر نہیں آئے گا کہا لوگو نار جہنم سے بچ جاؤ بھلے سے آدھا خجور سے دخا کر کے ہی سری دنیا میں مال مانگنا ہے مانگ لے مال لینا ہے لے لے نیکیاں نہیں دے سکتا میں یہ نبی ہے جو اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کو یہ سبق پڑھا رہا ہے اور سچی بات میں بولوں جو ماں باپ اپنے بچوں کی آخرت کی فکر نہیں کرتے صرف دنیا کی فکر کرتے ہیں معاف کی دیئے ان کی محبت جھوٹی ہے آپ کی محبت اگر سچی ہوگی آپ پہلے اپنے بچوں کو نار جہنم سے بچانے کی فکر کریں گے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئة اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیر علیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفره ونفسه وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا فَبِعَيِّ أَلَى يُرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں جس کی توفیق سے آج مجھے آپ بھائیوں کے درمیان حاضر ہو کر کچھ دیر آپ سے خطاب کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے آج مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے ایک موضوع منتظی میں نے اجلاس نے دیا ہے خوفِ الٰہی خشیتِ الٰہی میں انشاءاللہ دلہ اس موضوع سے گفتگو شروع کروں گا اور آخری میں کچھ اور باتیں ذکر کر کے اپنے محدود وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا اپنے موضوع کو شروع کرنے کے لیے بھائیوں میں نے سورة الرحمن کیوں مشہور معروف آیت پڑھی اللہ حب العالمین نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا فَبِئَئِ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ جو بندہ جو بندی جو لوگ بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہو ان کے لیے آخرت میں دو دو جنتیں ہوں گی امام مجاہد رحمت اللہ علی نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ آخرت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ڈرنے والے سے مراد کون ہے دو دو جنتیں جن کو ملیں گی وہ کون ہے امام مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ وہ انسان ہے یہ وہ بندہ ہے جس کے دل میں گناہ کا خیال آتا ہے گناہ کا ارادہ کرتا ہے گناہ کی طرف رجحان ہوتا ہے گناہ کی طرف محلان ہوتا ہے بلکہ بساوقات گناہ کا ارادہ بھی ہو جاتا ہے پھر اچانک اس کے دل میں یہ بات آتی ہے گناہ کروں گا آج تو کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا جواب دوں گا یہ احساس اسے گناہ کی طرف قدم بڑھانے سے روک دیتا ہے امام مجاہد فرماتے ہیں کہ جن خوش نصیب بندوں کو دو دو جنتیں ملا کرتی ہیں یہ وہ خوش نصیب بندے ہیں جن کے دل کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب بھی دل گناہ کی طرف راغب ہو جب بھی دل میں برائی کا خیال آئے وہ اپنے آپ سے مجاہدہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کا خوف دلاتے ہیں اور اپنے آپ میں کہتے ہیں کہ آج اگر میں برائی کر لوں تو کل اللہ کے سامنے کیا مو دکھاؤں گا اور یہ احساس انہیں گناہوں سے روک دیتا ہے بھائیوں دو عظیم عبادت ہیں ایک ہے اللہ کی محبت اور ایک ہے اللہ کا خوف یہ دونوں بہت عظیم عبادتیں ہیں اور ہر مومن سے زندگی میں یہ دونوں عبادتیں مطلوب ہیں اللہ سے محبت بھی اور اللہ کا خوف بھی اللہ رب العالمین کی رحمت ہم سے محبت کی عبادت کرواتی ہے اور اللہ رب العالمین کا عذاب ہم سے خوف کی عبادت کرواتا ہے قرآن نے کہا اے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دیجئے خبر کر دیجئے کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں بڑا معاف کرنے والا بڑا مہربان ہوں اور وہی میرے بندوں کو یہ بھی بتا دیجئے کہ وَأَنَّ عَذَابِهُ وَلْعَذَابُ الْأَلِيمِ میرا عذاب بھی اتنا ہی دردناک ہے میرا عذاب بھی اتنا ہی علمناک ہے اس کا غفور الرحیم ہونا ہم سے محبت کی عبادت کرواتا ہے اور اس کے عذاب کا علمناک ہونا دردناک ہونا ہم سب سے خوف کی عبادت کرواتا ہے مومن کی زندگی خوف الہی سے معمور رہتی ہے مومن جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو مجھے مرنے کے بعد اپنے قول و عمل کا حساب دینا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے اس دنیا میں جو بھی کرو میں کسی پہ ظلم کرو کسی کا مال کھاؤو کسی پہ زور زبردستی کرو بیوی بچوں کو ستاؤو ماباپ کینا فرمانی کرو بھائی بہنوں کی حق تلفی کرو پڑوسی کو عذیت دو اللہ کے سامنے مجھے کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے یہ احساس یہ خوف ہر بندے کے دل میں ہونا چاہیے قرآن مجید دسیوں آئیتیں ہیں جس میں قرآن مجید کہتا ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں جن کے دل اللہ کے خوف سے معمور رہتے ہیں اللہ نے کہا والذینہم من عذاب ربہم مشفقون والذینہم من عذاب ربہم مشفقون ربن اللہ کے بندے وہ ہیں جو ہمیشہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں اور سورہ ملک میں اللہ نے کہا انہالذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرت و اجر کبیر جو لوگ بندے کے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے دو بڑی بشارتیں دو بڑے انام ہیں اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے کسی نے دیکھا نہیں ہے اللہ کے ذات پردہ غیب میں ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ بندے کے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے دو بڑے انام ہیں پہلا انام ہے مغفرت اور بخشش اور دوسرا انام ہے اجر کبیر کہ جو بندے اس سے بندے کے ڈرتے ہیں اللہ ایک تو ان کے گناہوں کو ماف کرے گا اور دوسرے انہیں عظیم مجرو سواب سے نوازے گا سور مومنون میں اللہ نے اپنے بندوں کی کچھ صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا دیکھو مومنوں کی کیا کہت صفات اللہ بیان کر رہا ہے اللہ کہتا ہے مومن وہ ہیں کہ وہ جو بھی دیتے ہیں جو بھی خرج کرتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے ان کے دل کام پر رہے ہوتے ہیں خرج کرتے ہوئے ان پر کپ کپ ہی تاری رہتی ہے کہ انہم الہ ربہم راجعون یہ احساس انہیں ستا رہا ہوتا ہے یہ احساس انہیں ڈرا رہا ہوتا ہے کہ وہ دن بہت جلد آنے والا ہے جب اللہ رب العالمین کے سامنے مجھے جواب دے ہو کہ کھڑا ہو نہ آئے یہ آئے جب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پڑھی کہ ہم اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جو بھی دیتے ہیں خرج کرتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں کہ ان پر کپ کپ ہی تاری رہتی ہے حضرت عائشہ نے یہ سمجھا انہوں نے پیارے نبی سے سوال کیا اللہ کی نبی یہ دینے والے جو ڈر رہے ہوتے ہیں یہ خرج کرنے والوں پر جو کپ کپ ہی تاری ہوتی ہے کیا اس لیے کہ یہ لوگ شرابی ہیں زانی ہیں چور ہیں اس لیے کہ خرج کرنے والا شرابی ہے خرج کرنے والا چور ہے خرج کرنے والا زانی ہے اس لیے وہ ڈر رہا آپ نے کہا لا یا بنت صدیق نہیں اے صدیق کی بیٹی بل ہم الذین یسومون ویسلون ویتصدقون ویخافون اللہ یقبل منہم ذالک یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں صدق و خیرات کرتے ہیں پھر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ان کی یہ نیکیاں اللہ کے نزدیک شرف قبولیت سے محروم نہ رہ جائے اللہ سے ڈرنے اور اللہ کے خوف کا ایک مظہر یہ ہے بھائیوں جو بھی عامال ہم کرتے ہیں عمل کرنے کے باوجود اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے یہ ایک کمال درجے کا خوف ہے خلیل اللہ اپنے پرزند اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہا ہے خانہ کعبہ کی یہ ایک این رکھے جا رہے ہیں اور ان کی زبان پر یہ دعا ہے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ پروردگارہ ہم سے اپنہارے اس عمل کو قبول فرمالے اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ یقیناً تو ہی بہت دعاوں کا سننے والا اور ارادوں اور نیتوں کا جاننے والا ہے علماء ابن کسیر اور دوسرے مفسرین نے بعض سلف سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ ابراہیم خلیل اللہ اپنے فرزن اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانِ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں اور یہ دعا ان کی زبان پر ہے اللہ ہم سے ہمارے اس عمل کو قبول فرمالے تو زارو قطار رونے لگے اور زارو قطار روتے میں کہنے لگے کہا کہ اے رحمان کے خلیل رحمان کے حکم سے رحمان کا گھر بنا رہے ہو اے رحمان کے خلیل رحمان کے حکم سے رحمان کا گھر بنا رہے ہو اور پھر بھی ڈر رہے ہو کہ کہیں تمہارا یہ عمل شرف قبولیت سے محروم نہ رہ جائے حضرات یہ اللہ کے بندوں کا خوف ہوتا ہے یہ اللہ کے بندوں کے دل کی حالت ہوتی ہے یہ اہلِ ایمان کے دل کی حالت ہوتی ہے وہ باعمل رہ کر بھی اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں آج صورتِ عال کیا ہے ہم بے عمل ہو کر بھی اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں بدعمل ہو کر بھی اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں ایک طرف غفلت کا یہ میعار دیکھو بے عمل ہیں اور اللہ سے ڈر نہیں ہے بدعمل ہیں اللہ سے ڈر نہیں ہے اور ایک طرف یہ میں یار کہ باعمل ہیں باعمل ہیں عمل میں پکے ہیں اور اللہ سے ڈر رہے ہیں قرآن کہتا ہے کہ اہل ایمان ایسے ہوتے ہیں وہ باعمل ہوتے ہیں اور باعمل ہو کر بھی اللہ رب العالمین سے ہمیشہ ڈر رہے ہوتے ہیں حضرات اللہ رب العالمین سے ڈرنا کیوں ہے اس لئے ڈرنا ہے کہ اس نے ہمارے اور آپ کے مستقبل کے طور پر ہماری اور آپ کی زندگی کا نتیجہ اور اس کے انجام کے طور پر دو ٹھکانے جو بنائے ہیں ایک جنت الفردوس کا ٹھکانہ ہے اور ایک جہنم ہے اللہ اللہ یاد رکھو میرے آپ کے سامنے ہر انسان کے سامنے یہ جہنم کا خطرہ ہے ہم سب کے سروں پر جہنم کا خطرہ منڈا رہا ہے زندگی کی حقیقی کامیابی یہ ہے اور سچی کامیابی یہ ہے کہ ہم یہاں رہتے ایسا عمل کر لیں کہ اللہ کی بنائیوی جہنم سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں اسی لئے رب العالمین نے جب دنیا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کیا بھیجا اللہ نے پہلا حکم یہ دیا یا ایوہ المدسر قم فانذر یا ایوہ المدسر قم فانذر اے کملی والے اے چادر اوڑنے والے نبی اٹھ کھڑیے قم فانذر درائیے دنیا کو درائیے انسانیت کو اس لئے کہ انسانیت غفلت کی نین سوئی ہوئی تھی مقصد حیات سے غافل تھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر کے بغاوت کر رہی تھی اس زمین پر ڈھونڈنے سے بھی کوئی موحد بندہ نہیں مل رہا تھا نبی سے کہا گیا قم فانذر کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو کر انسانیت کو ڈرائیے آپ کتنا بڑا خطرہ ان کے سامنے ہے اور کیسی غفلت کی نین یہ سب سوئے ہوئے ہیں پیارے نبی صفا کی پہاڑی پہ چڑھ گئے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے کیونکہ اس دمانے میں عرب کا رواج تھا کوئی بھی خطرہ آتا تو جو شخص سب سے پہلے خطرے کو محسوس کرتا وہ قریب کی پہاڑی پہ چڑھ جاتا اور اپنی قمیس اتار کر ہلا ہلا کر اعلان کرتا بستی والے سمجھ جاتے کہ کوئی اجتماعی خطرہ آ رہا ہے فوراں حفاظت کے انتظامات کرنے لگتے جتن کرنے لگتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہوئے سارے لوگ جمع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک بات کہی آپ نے کہا کہ لوگو میں پہاڑ کی چھوٹی پہ کھڑا ہوں اور تم دامن پہ کھڑے ہو میں چھوٹی پہ کھڑے رہنے کی وجہ سے اس جانب بھی دیکھ رہا ہوں اس جانب بھی دیکھ رہا ہوں اور تم ہو کے دامن پہ ہو صرف ایک جانب دیکھ رہے ہو اگر میں تم سے یہ کہوں اس چھوٹی پہ کھڑے رہ کر کہ ادھر سے ایک فوج ہے جو تم پہ حملہ کرنے کے لئے آ رہی ہے میری بات کی تصدیق کرو گے مانو گے سب نے ایک زبان ہو کے کہا نہ ماننے کا سوال ہی نہیں کہ اس زبان سے ہم یہ بات سن رہے ہیں جس زبان میں زندگی میں کبھی جھوٹ کہی ہی نہیں جھوٹی بات کہی ہی نہیں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈر آتے ہوئے کہا کہ دیکھو قیامت آنے والی ہے آخرت آنے والی جو مثال آپ نے دی نا میں چھوٹی پہ کھڑا ہوں تم دامن پہ کھڑے ہو میں چھوٹی پہ کھڑے رہے کر دونوں طرف دیکھ رہا ہوں اور تم دامن پہ کھڑے ہو کہ ایک طرف یہ مثال تھی یہ بتانے کے لئے کہ تمہارے سامنے سے دنیا آئے تمہارے سامنے صرف دنیا آئے میں نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے میری ایک نظر میں اگر دنیا آئے تو میری دوسری نظر آخرت پر ہے آخرت کے خطرے سے تم سب غافل ہو اور میں اسی خطرے سے تم کو آگاہ کرنے کے لئے آیا ہوں آپ نے احادیث میں فرمایا دوسری احادیث میں وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمْ لَظَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا آپ نے کہا اللہ کی قسم جو باتیں میں جانتا ہوں وہ اگر تم جاننے لگو گے زندگی میں حسنا بھول جاؤ گے زندگی میں حسنا بھول جاؤ گے روتے ہی رہو گے روتے ہی رہو گے کیوں نبی تھے آپ رسول تھے آپ اور نبی ہونے کی وجہ سے برزق عالمِ برزق کے عذابات کے سلسلے میں خواب میں آپ کو مشاہدے کرائے جا رہے تھے خوابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے کئی مناظر دکھائے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحیِ الٰہی بہت ساری باتیں بتا رہی تھی وہ پیارے نبی تھے کہ سب کچھ سن کر بھی آپ نے اس کو برداشت کر لیا پھر بھی آپ وقت ضرورت مسکراتے بھی تھے آپ نے کہا اگر وہ باتیں تمہارے علم میں آ جائیں زندگی میں ہسنا بھول جاؤ گے اور صرف روتے رہو گے روتے رہو گے روتے رہو گے حضرات سچ کہیں تو میرے اور آپ کے سامنے جہنم کی شکل میں اتنا بڑا خطرہ اتنا بڑا خطرہ ہے کہ ہم سب کو اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی میں ہماری پوری زندگی صرف کر دینا چاہیے حقیقی کامیابی وہی ہے کہ نعر جہنم سے ہم بچا لیے جائیں اور جنت الفردوس میں اللہ داخل کر دے فمنزخ ذہان الناق و ادخل الجنت فقط فاس جو نعر جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت الفردوس میں داخل کر دیا جائے کامیاب وہی ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جلیل خدر صحابی ہیں اور اغنیاء صحابہ میں سے ہیں اور ان قلیل صحابہ میں سے ایک ہے جن صحابہ کے پاس بڑا مال تھا بڑی دولت تھی بڑا سرمایہ تھا ایک مرتبے دسترخان سجا ہوا تھا دسترخان پر انواو اقسام کی نعمتیں رکھی ہوئی تھی اچانک عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہہ دیا کہ اس دسترخان کو اس وقت میرے سامنے سے ہٹا دو گھر والے پریشان ہوئے لوگ حیران ہوئے کہ ماجرہ کیا ہے تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے قرآن مجید کی ایک آیت یاد آگئی سورہ حقاف کی ایک آیت یاد آگئی کہا کیا ہے آیت کہا وَيَوْمَ يُورَضُوا الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ وَالْدُنِيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْغُونَ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقْ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ کہ اللہ روز قیامت کافروں کو جہنم پہ پیش کرے گا اور ان سے کہے گا اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ وَالْدُنِيَا تم نے اپنی ساری لذتیں دنیا ہی میں لے لی ختم کر لی تم نے اپنے سارے مزے دنیا میں پورے کر لی تم نے اپنی ساری ارمانیں دنیا میں پوری کر لی آج ہمارے پاس تمہارے لیے سوائے عذاب کی کچھ نہیں ہے آج ہمارے پاس تمہارے لیے سوائے عذاب کی کچھ نہیں ہے یاد رکھو مومن کا نقطہ نظر دنیا کے سلسلے میں الگ اور جو بے ایمان ہے ان کا نقطہ نظر دنیا کے سنسلے میں الگ بے ایمانوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہاں ہماری ہر خواہش پوری ہونی ہے یہاں ہماری ہر آرز و پوری ہونی ہے یہاں ہماری ہر تمنا پوری ہونی ہے یہاں ہماری ہر لذت پوری ہونی ہے یاد رکھو قرآن کہتا ہے یہ کافرانہ سوچ ہے یہ کافرانہ سوچ ہے دنیا ارمانوں کے تکمیل کا مقام نہیں دنیا خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں دنیا لفظتوں کو پوری کرنے کی جگہ نہیں مومن کے لیے دنیا لفظتوں کو قربان کرنے کا مقام ہے ارمانوں کی قربانی دینے کا مقام ہے خواہشات کی قربانی دینے کا مقام ہے یہ پانے کی جگہ نہیں یہ کھونے کی جگہ ہے یہاں جو جتنا کھوئے گا کل روز آخرت وہ اتنا ہی پائے گا آپ جانتے ہیں بھائی یہ دنیا کیسی ہے یہ دنیا ایسی بے وفا ہے ایسی بے وفا ہے بڑی پرکشش لگتی ہے بڑی پرکشش بڑی پرکشش لیکن جب آپ اسے پالیں گے نا جب اسے پالیں گے نا اور جتنا زیادہ اسے پائیں گے آپ یہ اسی قدر آپ کو پریشان کرے گی یہ اسی قدر آپ کو پریشان کرے گی اور ایک مرحلہ ایسا آئے گا جہاں آپ کو خود لگے گا کہ یہ دو یہ دھن یہ دولت یہ سب کچھ جو ملا ہے لگتا ہے میرے لئے عذاب ہے دنیا میں سرپانا نعمت نہیں ہوتا ہے دنیا میں کھونا بھی نعمت ہوتا ہے اللہ نے آپ کو غریب بنایا ہے اللہ نے آپ پہ بس شاید احسان کیا ہے اللہ نے آپ کو کوئی بیماری دی ہے اللہ نے شاید آپ پہ احسان کیا ہے کیوں؟ اگر شاید یہ غربت نہ ہوتی فرض کرو یہ غربت نہ ہوتی تو شاید دین کی طرف آپ کا خدم اٹھتا ہی نہیں شاید یہ بیماری نہ ہوتی تو رب العالمین کی عبادت ہی نہ ہوتی آپ کی زندگی میں اسی لئے یاد رکھو دنیا میں پانا ہی نعمت نہیں دنیا میں کھونا بھی نعمت ہے اور مومن دنیا میں صرف پانے کے لئے نہیں آتا ہے مومن دنیا میں کھونے کے لئے آتا ہے اور وہ کھو کے سمجھتا ہے کہ میں نے آخرت پالی ہے محمد علی جوہر نے کہا محمد علی جوہر کے مشہور اشار ہے سب کھو کے تیری راہ میں میں دولت دنیا سب کھو کے تیری راہ میں میں دولت دنیا سمجھا کہ کچھ اس سے بھی سوا میرے لئے ہے توہید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندت و عالم سے خفا میرے لئے ہے کیا ڈر ہے اگر ساری خدایی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لئے ہے تو سب کھو کے تیری راہ میں میں دولت دنیا سمجھا کہ کچھ اس سے بھی سوا میرے لئے ہے امجد حیدر آبادی کی وہ ربائی زبان زد خاص و عام ہے امجد حیدر آبادی نے بہت مختصر الفاظ میں کتنی بڑی حقیقت اس نے کہہ دی ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے بے فکری سے سونا بھی بڑی دولت ہے بستی کے امیر کو دیکھو نین نہیں آتی ائر کنڈیشن کمرہ ہے کالینیں بچی ہوئی ہیں نین کے ٹیبلٹ لے رہا ہے پھر بھی نین نہیں آ رہی ہے بچارے اس غریب کو دیکھو جھوپڑی بھی تیسے میسر نہیں ارے بس سٹان میں جا کے دیکھو کیا مست نین سو رہا ہے کیا مست نین سو رہا ہے اسے نہ کسی چوری کی فکر ہے نہ کسی چیز کے لٹنے کی فکر ہے سو جاتے ہیں فٹ پات پہ اخبار بچھا کر سو جاتے ہیں فٹ پات پہ اخبار بچھا کر مزدور کبھی نین کی گولی نہیں کھا دے امجد نے کہا ہر چیز کا کھونا بھی بڑی دولت ہے بے فکری سے سونا بھی بڑی دولت ہے افلاس نے سخت موت آسان کر دی دولت کا نہ ہونا بھی بڑی دولت ہے ازہب تم طیباتکم فی حیاتکم و الدنیا قرآن وہی پیغام دے رہا ہے عبد الرحمان ابن عوف کو اسی آیت نے رولایا اور اسی آیت کی سبب اس وقت کے لیے کہا کہ اس دستر خان کو میرے سامنے سے ہٹا دو ازہب تم طیباتکم فی حیاتکم و الدنیا تم نے اپنی ساری لذتیں دنیا میں پوری کر لی سارے مزے دنیا میں لوٹ لیے ساری خواہشیں دنیا میں پوری کر لی ساری عرمانیں دنیا میں پوری کر لی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تمہارے لیے مطلب یہ ہوا اللہ کے پاس پانا چاہتے ہو کھو کر جاؤ یہاں کھو کر جانے کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں جو چیز اللہ نے آپ کو نہیں دی ہے اللہ سے کہو پروردگارہ تیرے فیصلے سے راضی ہوں کھو کر جانے کا مطلب کیا ہے جو چیز اللہ نے نہیں دی کہو پروردگارہ شکر ہے جس حالت میں تُو نے رکھا ہے صحت کی حالت ہو بیماری کی حالت ہو غربت کی حالت ہو میڈل کلاس فیملی ہو گمنامی ہو خجوی ہو شکر ہے تیرا ہر حال میں شکر ادا کر دے رہو اللہ رب العالمین کے فیصلوں سے جو راضی ہوتے ہیں تو ان کی زندگی بہت اچھی گزرتی ہے سمجھے نہیں اللہ کا خوف اہل علم کہتے ہیں من كان باللہ اعرف كان بہی اخوف من كان باللہ اعرف كان بہی اخوف اللہ کا خوف کس کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہا جسے اللہ کی جتنی معرفت حاصل ہوگی جو اللہ کو جس قدر جانے گا جو اللہ کو جس قدر پہچانے گا جو اللہ کی عظمت کے سبق جس قدر پڑھے گا اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف اسی قدر سمائے گا اس لئے بھائیو دیکھئے ملائکہ ہیں فرشتے ہیں فرشتے ہیں انسانوں کی مقابلے میں اللہ کی معرفت فرشتوں کو انسانوں سے زیادہ حاصل ہے اس لئے قرآن کہتا ہے فرشتے ہر آن اور ہر لمحہ کامتے رہتے ہیں وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ سورہِ انبیاء میں اللہ نے کہا کہ فرشتے اللہ کے خوف سے ان پہ ہمیشہ کپ کپی تاری رہتے ہیں حالانکہ کپ ایک گوھر کرنے کی بات کیا جانتے ہیں ایک گوھر کرنے کی بات یہ ہے کہ فرشتوں کے لئے جنت اور جہنم نہیں ہے جہنم فرشتوں کے لئے نہیں ہے ہے نا جہنم انسانوں کے لئے جنات کے لئے ہے جن فرشتوں کے لئے جہنم نہیں ہے جہنم کا خطرہ جن کے سامنے نہیں ہے اور وہ اتنا ڈھر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہوتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اللہ کی معرفت حاصل ہے اور جو اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے وہ معرفت اس پر اللہ کے خوف کے سبب کپ کپی تاری کر دیتی ہے صحیح الترغیب کی ایک حدیث امام البانی نے حسن قرار دیا ہے پیارے نبی نے جبریل امین سے ایک مرتبے پوچھا پیارے نبی نے پوچھا جبریل امین سے جبریل کیا بات ہے وہ جو فرشتے ہیں میکائل علیہ السلام میکائل علیہ السلام کو میں نے کبھی ہستے ہوئے نہیں دیکھا ایسا کیوں ہے؟ جبریل امین نے جواب دیا کہ جب سے اللہ نے جہنم بنائی اس دن سے میکائل حسنہ بھول گئے جس دن اللہ نے جہنم بنائی جہنم کو دیکھنے کے بعد میکائل علیہ السلام کی زندگی سے حسنہ چلا گیا اللہ اللہ وہ فرشتے ہیں ان کے لئے جہنم نہیں ہیں اور وہ اتنا ڈر رہے ہیں اور ہم انسان کتنے غافل ہیں اتنا بڑا خطرہ ہمارے سامنے ہیں اور ہم اتنے مطمئن ہیں جیسے کہ جنت کا کنفرم ٹکٹ اپنے جیب میں رکھے ہوئے ہو بھائیو اللہ کا خوف بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی عبادت ہے بہت بڑی عبادت ہے کتنی بڑی عبادت ہے جانتے ہیں اگر کبھی آپ نے اللہ کے خوف کو محسوس لیا اور اللہ کے خوف کو محسوس کرنے کے سبب آپ کا یہ احساس آنکھوں کے آنسوں کی شکل میں ظاہر ہو گیا اللہ کے خوف کی وجہ سے آپ کا یہ تأثر آنکھوں کے آنسوں کی شکل میں جاری ہو گیا تو آپ جانتے ہیں خوفِ الہی سے بہائے گئے آنسوں کی قیمت کیا ہے اللہ اللہ بڑی عظیم حدیثیں ہیں پیارے نبی فرماتے ہیں اینانی لا تمسہ من نار ابدا اینانی لا تمسہ من نار ابدا پیارے نبی فرماتے ہیں دو آنکھیں ایسی ہیں نعر جہنم کبھی نہیں جلائے گی ان دو آنکھوں کبھی نہیں چھوے گی اللہ نے نعر جہنم پر ایسی آنکھوں کو اور ایسی آنکھوں پر نعر جہنم کو حرام کر دیا پہلی آنکھ آپ نے کہا اینن بکت من خشیت اللہ وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے آنسوں بہا دے جس آنکھ کو اللہ کے خوف سے رونا آ گیا رب العزت نے ایسی آنکھ پر نعر جہنم حرام کر دی ہے کون سے آنسوں آئی ہے آپ قرآن پڑھتے ہیں اور آنکھوں سے آنسوں نکلتے ہیں وہ آنسوں اس میں شامل ہے آپ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں دعا کر رہے ہوتے ہیں اور آنکھوں سے آنسوں بہہ رہے ہیں وہ آنسوں اس میں شامل ہے آپ واضح و نصیحت کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں کتاب اور سنت کی نصیحتیں سن کے آپ کا دل پسید جاتا ہے اور آپ کے آنکھوں سے آنسوں بہ پڑھتے ہیں وہ آنسوں یہ قیمت رکھتے ہیں اور دوسری حدیث میں دیکھو آپ نے فرمائے آپ نے کہا کہ جو شخص اللہ کے خوف سے رو دے جو اللہ کے خوف سے آنسو بہا دے وہ اس وقت تک جہنم میں جا نہیں سکتا جب تک کہ جانور کے تھنوں سے نترا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں واپس چلانا جائے کیا مطلب تھن سے نکلا ہوا دودھ تھن سے نترا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں جائے ناممکن ہے کہا جس طرح تھن سے نترا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں جانا جتنا ناممکن ہے اللہ کے خوف سے جسے رونا آ گیا اللہ کے خوف سے جسے آنسو بہانا آ گیا نار جہنم میں اس کا داخل ہونا بھی اسی قدر ناممکن ہے کتنی بڑی فضیلت ہے اس میں کہا اللہ کے خصوصی سائے میں جگہ پانے والے خوش نصیبوں میں وہ شخص تنہائی میں اللہ کو یاد کر رہا ہے اور تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑ رہے ہیں تنہائی کے آنسو بڑا معنی رکھتے ہیں لوگوں کے سامنے آنسو نکل جائیں تو ریاکاری کا شائبہ پیدا ہوئی جاتا ہے تنہائی میں جہاں کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں کوئی ہمیں سننے والا نہیں ہم ہیں اور ہمارا رب ہے وہاں اگر آنسو بہتے ہیں ایک ایک آنسو اخلاص کا آنسو ہوتا ہے پیارے نبی فرماتے ہیں ایسے بندے کے حق میں اللہ رب العالمین اتنا بڑا انعام ہے کہ اس لئے مہترم بھائیو اپنے دل میں ایک خوف کی عبادت پیدا کرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈر کر جیو زندگی کا کوئی لمحہ خوف الہی کے بغیر گزرنا نہیں چاہیے اور جانتے ہو اللہ رب العالمین کا ایک وعدہ ہے کیا ہے وعدہ اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا ہے جو بندے اس دنیا میں مجھ سے ڈریں گے اللہ کا وعدہ ہے کہ آخرت میں میں انہیں نہیں ڈراؤں گا آخرت میں انہیں ڈرنا نہیں پڑے گا اور یہ وعدہ اللہ نے قسم کھا کے کیا ہے حدیثیں کچھ سیئے وَعِزَّتِي اللہ اللہ وَعِزَّتِي اللہ کہتا ہے میرے عز و جلال کی قسم ہے لَأَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفَيينَ میں میرے بندے پر بیک وقت دنیا اور آخرت کے دونوں خوف جمع نہیں کروں گا اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرے گا آخرت میں میں اسے نہیں ڈراؤں گا اسے آخرت میں مجھ سے ڈرنا نہیں پڑے گا اور اگر آخرت میں مجھ سے بے خوف ہو کر زندگی گزارے گا آخرت میں اسے بہت ڈرنا پڑے گا لَأَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفَيينَ میرے بندے پر دونوں خوف دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے خوف ایک ساتھ مسلط نہیں کروں گا اللہ سے ڈرنے والے بندوں کے لئے کتنی بڑی بشارت ہے یہ یہاں ڈر جاؤ اللہ سے تمہاری آخرت محفوظ ہو گئی آخرت پر امن ہو گئی ہمارے سامنے موت کا مرحلہ ہے قبر کا مرحلہ ہے حشر و نشر کا مرحلہ ہے حساب و کتاب کا مرحلہ ہے جو ہم میں سے ہر شخص کو بیچین کیے دینا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی قبر تیار ہو رہی ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں یہاں تک یہ زمین بھیگ رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا اخوانی لمثلی هذا فاعدو یا اخوانی لمثلی هذا فاعدو اے میرے بھائیو اس مرحلے کی تیاری کر لو یہاں سب کو آنا ہے یہاں سب کو آنا ہے قبر کے مرحلے میں سب کو آنا ہے کیا معلوم کہ کب کس کی قبر آباد ہو جائے چوکٹھیں قبر کی خالی ہیں انہیں مت بھولو چوکٹھیں قبر کی خالی ہیں انہیں مت بھولو جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے شیطان جو ہے نا ہمارے نوجوانوں کو دلا سا دلا تھا کیا بولتا ہے ارے ابھی تو جوانی ہے نا ابھی تو زندگی کا طویل سفر واقع ہے ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے زندگی میں وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی گیارنٹی مل گئی ہے کہ پورا بڑا ہونے کے بعد سو سال بعد ہی مرے گا اے اس دنیا میں رہ کر ہم کیا کیا نہیں دیکھ رہے کیا کیا نہیں دیکھ رہے کتنے نوجوان کتنے بچے یہ شیطان کا دھوکہ ہے ہوشیار رہو اور آنے والے اس مرحلے کیلئے تیاری کرلو پیارے نبی صحیح مسلم کی اس حدیث میں فرماتے ہیں پیارے نبی نے کہا لوگو سنو تمہیں ہر شخص سے قیامت کے روز تمہارا رب ڈیریکٹ بات کرنے والا ہے لیسہ بینہو بینہو ترجمان بندے اور رب کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہ ہوگا رب کے سوالات ہوں گے بندے کے جوابات ہوں گے اللہ جو جو پوچھے گا بندے کو جواب دینا پڑے گا بندہ پریشان ہو کر دائیں دیکھے گا سوائے عمل کے کچھ نظر نہیں آئے گا بندہ پریشان ہو کر بائیں دیکھے گا سوائے عمل کی کچھ نظر نہیں آئے گا کہا لوگوں نعرے جہنم سے بچ جاؤ بھلے سے آدھا کھجور صدقہ کر کے ہی سہی اللہ اللہ آپ درابی رہے اور نعرے جہنم سے نجات کی کتنی امید دلا رہا کہا کہ تمہارا صدقہ بڑا صدقہ نہیں آدھا کھجور کھجور جو صدقے میں تم نے دیا ہو آدھا کھجور ایک کھجور وہ بھی تمہاری قسمت کو بدل سکتا ہے تمہارے انجام کو بنا سکتا ہے اتقونا ولو بشق تمرا نعرے جہنم سے بچ جاؤ اگر سے کہ آدھا کھجور صدقہ کر گئے سہی کیونکہ صدقہ اللہ اللہ صدقہ بڑی طاقت رکھتا ہے صدقے کی طاقت کا اندازہ آپ کیجئے اس مشہور حدیثیں جسے آپ نے بارہ سنا ہوگا اللہ اکبر مائی عائشہ صدقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ایک غریب خاتون اپنی دو معصوم بچیوں کو لے کر میرے پاس آئی حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہ آ کے کہا کہ مائی ہم بھوکے ہیں کچھ خلا دو کچھ دے دو مائی عائشہ صدقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے گھر میں دھونڈا تلاش بسیار کے بعد صرف تین خجوریں ملے یہ پیارے نبی کے گھر کا حال ہے ڈھونڈنے کے بعد صرف تین خجوریں ملنے ہی پیارے نبی کے گھر میں اس نبی کے گھر کا حال ہے جس نبی سے آسمان سے آنے والی وہی کہتی تھی آپ چاہیں تو احد کا پہاڑ سونے کا بنا دیں ڈھونڈنے پر تین خجوریں مشکل سے مائی عائشہ صدقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں نے وہ تین خجوریں اس غریب عورت کو دے دی اس عورت نے دو خجوریں اپنی دونوں بچیوں کو دے دی اور تیسری خجور اپنے لئے رکھ لیا دونوں بچیاں اپنے اپنے حصے کی خجور کھا چکی اور ماں نے اپنے حصے کی خجور اپنے موں میں رکھی ہی تھی بچیوں نے وہ بھی مانگ لیا کہا کہ ماں وہ بھی دے دو ہم کو ماں تو ماں ہوتی ہے ماں سے بڑھ کر عیسر و قربانی کا میں یار اس دنیا نے نہ دیکھا ہے نہ دیکھے گی بچے کا پیڑ بھر جائے تو ماں دھوکی رہ کر بھی اس کا پیڑ بھر جاتا ہے بچیوں نے اپنی اپنے حصے کی خجور کھا لی اور ماں نے جب اپنی خجور موں میں رکھی تو بچیوں نے مانگ لیا کہا ماں دے دو وہ بھی اس ماں نے اپنے اس خجور کو جو اس کا لقمہ بن چکا تھا نکالا اس کے دو حصے کی یہ آدھا حصہ اس بچی کو آدھا حصہ اس بچی کو اور خود بھوگی رہ گئی ماں ایشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ جذباتی منظر دیکھتی رہی انہیں بہت ترس آیا اس عورت کی مجبوری پر اس کی غربت پر جب پیارے نبی آئے ماں ایشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہ سارا ماجرہ بیان کیا اللہ کے نبی ایک عورت آئی تھی اور اس نے بھوگی تھی بچیاں بھوگی تھی تین کھجوریں میں نے دی بچیاں اپنی اپنی حصے کی کھجور کھا چکی اور ماں نے جب اپنی حصے کی کھجور کھانی جائی بچیوں نے وہ بھی مانگ لیا ماں بھوگی رہ گئی اس کھجور کو دونوں بچیوں کو کھلا دیا پیارے نبی نے کیا کہا جانتے آئیشہ جانتی ہو اس ایک کھجور نے اس ماں کو نارے جہنم سے آزاد کرا دیا اس یہ کھجور اللہ اللہ صدقے کی طاقت ملازہ کرو ماں کے اندر اولاد کے فطری محبت ہوتی ہے فطری محبت کے تحت اگر وہ اپنی بچہ اپنا لقمہ اپنے بچوں کو کھلا دے یہ قربانی اللہ کو اتنی پسند آئے ایک کھجور نارے جہنم سے اسے رہائی دلا دے تو ایسے غریب ایسے مسکین ایسے یتیم ایسی بیوائیں ایسے فقیر ایسے محتاج جن سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں اگر ان کی ضرورتوں کو محسوس کر کے وقت پہ ہم انہیں کھلا دیں پلا دیں پہنا دیں نواز دیں تو سوچو کہ یہ کتنی بڑی نیکی ہے اور ہماری آخرت کے گول لے کر ہم کتنی بڑی امی میں رکھ سکتے ہیں اس لئے محترم بھائیو پیارے نبی نے کہا کہ مَا مِنکم مِنَحَد اِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجَمَان ہاں اس آنے والے دن سے پہلے اس کی تیاری کرو آپ ذرا صحابہ کی زندگیاں دیکھئے صحابہ اکرام رضوان اللہ اِنِ مَجْمَعِينَ اللہ سے ان کا خوف کیسا تھا عشر مبشر آپ جانتے ہیں الْعشر المبشرون بالجنہ ودس صحابہ جنہیں لسانِ نبوت نے ایک مجلس میں جنتی ہونے بشارت سنائی آپ پوری صیرت کی کتابیں تاریخ کی کتابیں پڑھ لو اور دیکھ لو انہوں نے پیارے نبی کی زبانی سن لیا لیکن کبھی وہ اپنے جنتی ہونے کا ڈھنڈورہ نہیں پیٹا کرتے تھے ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے ڈرتے رہتے تھے ڈرتے رہتے تھے اور ڈر بھی قیزب آئی ہم حضرت عمر کی مزال ہمیشہ دیتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خوف کا یہ عالم تھا آپ جانتے ہیں کہ جب زندگی کی آخری سانسیں چل رہی تھی حضرت عمر کی کیونکہ ابو لولو فیروز المجوزی نے چھرا گھوم دیا تھا سراخ پڑ گیا تھا خون نکل لاتا کوئی بھی چیز کھا رہے تھے تو نکل جا رہی تھی آخری سانسیں چل رہی تھی ایسے میں ایسے میں لوگوں نے آنے والوں میں سے کسی نے اتمنان نلایا حضرت عمر کو امیر المومنین آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں آپ نے تو یہ کیا یہ کیا یہ کیا ان کی خدمات ان کے کارنامے کنانے لگی حضرت عمر نے کیا کہا اس وقت حضرت عمر نے کہا لوگو تم مجھے تسلی دے رہے ہو اور میرے دل کی حالت یہ ہے یہ جو خلافت کی ذمہ داری میں نے نبھائی ہے نا یہ اتنی امانت تھی اتنا بڑا عہدہ تھا مسکو لے کے میں اتنا ڈرا ہوا ہوں جب اللہ کے سامنے جا رہا ہوں تم کہہ رہو کہ میں نے اتنی خدمت تھی اتنی خدمت کی میرا دل تو یہ کہہ رہا ہے کہ کلحشر کی عدالت میں اگر یہ اعلان ہو جائے کہ عمر نے خلافت کی جو ذمہ داری نبھائی اس میں نہ وہ عجر و ثواب کا مستحق ہے نہ عذاب و عقاب آپ کا مستحق ہے تو سمجھوں گا کہ میرا بیڑا پار ہو گیا بھائی اب جانتے ہیں حضرت عمر نے کس احساس ذمہ داری اس عہدے کو نبھائی تھا اللہ اللہ ہر عہدے دار کو ہر منصب دار کو ہر کرسی والے کو جس کے پاس بھی کوئی عہدہ ہے حضرت عمر کی اس احساس ذمہ داری سے ضرور سبق لینا چاہیئے حضرت عمر نے اس عہدے کو اور خلافت کی واللہ لو عثرت بغلت فی العراق لخشیت ونیسئلنی اللہ عز وجل لما لم تصلح لہا طریق یا عمر کہا کر دے تھے کہ میں مدینہ میں ہوں اگر میرے زمانہ حکومت میں میرے زمانہ حکومت میں عراق کی سڑک پر کسی چلتے ہوئے خچر کو ٹھو کر لگے کیا کہتے تھے میں مدینہ میں ہوں اگر میرے دور میں میرے زمانہ خلافت میں عراق کی کسی سڑک پر چلتے ہوئے خچر کو ٹھو کر لگے انسان کو نہیں کس کو خچر کو ٹھو کر لگے جانور کو تو مجھے ڈر ہے کہ حشر کی عدالت میں مجھ سے سوال ہوگا کہ عمر تمہارے زمانے میں عراق کی ایک شہر پر عراق کی ایک سڑک پر یہ خچر نے ٹھو کر کھائی تھی تم نے راستوں کو درست کیوں نہیں رکھا تھا اس احساس خلافت کو نبھا کر اور یہ خوف کہہ رہے ہیں کہ اگر حشر کی عدالت میں یہ اعلان ہو جائے کہ عمر اس عہدے کو نبھانے میں ناجر و ثواب کا مستحق نازاب و عقاب کا مستحق تو سمجھوں گا کہ میڑا پار ہو گیا صحابہ کی یہ زندگیاں ہمیں بڑا عظیم سبق دیتی ہیں بھائیو عمل کر کے بے خوف نہیں ہو جانا ہے عمل کر کے مطمئن نہیں ہو جانا ہے ہمیشہ اللہ رب العالمین کے خوف کے سائے میں ہماری زندگی گزرنی چاہیے اور دیکھو موجودہ دنیا موجودہ حالات جس میں کہیں ہم اور آپ جی رہے ہیں کیا ہے یہ دنیا اور خاص کر ماحول معاف کیجئے ایسے گندے ماحول میں جی رہے ہیں ایسے گندے ماحول میں جی رہے ہیں معاشرہ اتنا گندہ ہو چکا ہے کلچر اور ثقافت کے نام پر برائیوں کو اس طرح سے پھیلائے جا رہا ہے برہنگی ہر جگے اریانیت ہر جگے ننگاپن ہر جگے عورت برہنہ سے برہنہ تر نوز بللہ سم نوز بللہ دنیا والوں کی آنکھوں میں حیان آ رہی انسان بے غیرت سے بے غیرت ترین ہوئے جا رہے انسان بے شرم ہوئے جا رہے نوز بللہ تعلیم اور کلچر کے نام پر انسانیت کو بے حیائی اور بے غیرت کا سبق پڑھایا جا رہا ہے ایسے میں بھائیوں ہمارے لئے آپ کے لئے اپنے اخلاق و کردار اور جوانی کو بیداغ رکھنے کا بہت بڑا چیلنج خصوصاً ہماری نوجوان نسلیں ہمارے نوجوان بھائی ہماری نوجوان بہنیں کالجوں میں پھنڈنے والے لڑکے کالج جانے والی لڑکیاں ہم سب کے لئے آپ سب کے لئے یہ دور یہ زمانہ بہت ہر خدم سمجھئے کہ چیلنج سے بھرا ہوا زمانہ آئے سمجھ رہے اور یاد رکھو چیلنج جتنے بڑے ہیں اگر ان چیلنج کو فیس کر کے آپ اپنے دین کی حفاظت کر لیتے ہیں اپنے اخلاق کی حفاظت کر لیتے ہیں اپنے کیریکٹر کی حفاظت کر لیتے ہیں اپنی جوانی کی حفاظت کر لیتے ہیں انعام بھی اتنا ہی بڑا ہے کتنا بڑا پیارے نبی نے ملے گا اس میں کون ہوگا سائے میں جگہ پانے والا کون ہے وہ نوجوان جسے ایک عورت جو کہ بڑی حسین و جمیل تھی خوبصورت تھی اور حسب و نصب والی تھی آلہ خاندان والی تھی آگے بڑھ کر اس نے برائی کی دعوت دی آگے بڑھ کر اس نے برائی کی دعوت دی عورت کے پاس کچھ نہ ہو صرف حسن و جمال ہو تو اتنا بڑا فتنہ بنتی ہے کہ تاریخ کتنے واقعات یاد رکھی ہے وقت کے حکمرانوں نے غریب عورتوں کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنے تاج بھی گوا دی ہیں اپنے تخت بھی گوا دی ہیں عورت کے پاس کچھ نہ ہو صرف حسن و جمال ہو تو اتنا بڑا فتنہ بنتی ہے یہاں حسن بھی ہے جمال بھی ہے حسب بھی ہے نسب بھی ہے خاندان بھی ہے شرف بھی ہے اور آگے بڑھ کر برائی کی دعوت دے رہی ہے پیارے نبی کہتے ہیں ایسے جو بندہ یہ کہے انی اخاف اللہ نہیں نہیں میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں پیارے نبی نے کہا ایسے نوجوان کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے مقصود سائے میں جگہ دے گا آج یہ گلی گلی سڑک سڑک کا منظر ہے برائی ہر جگہ آپ کو دعوت دے رہی ہے برہ نگی ہر جگہ آپ کو دعوت دے رہی ہے ارے چھوڑو گلی اور سڑک کی بات اب تو یہ اس مصیبت کی وجہ سے ہر برائی ہمارے سامنے ہے ایسے ویڈیوز تمہارے سامنے آ جائیں برہ نگی کے ویڈیوز انیہ خاف اللہ کہہ کے آپ نے مو مو لیا اریا نیت کے پکچرز آپ کے سامنے آ جائیں انیہ خاف اللہ کہہ کہ آپ نے اس کو پلٹ دیا انشاءاللہ رب العالمین آپ کو اس انام اس اہزاد سے نباز دے گا آج برائی ہر جگہ دعوت دے رہی ہر جگہ ہر گلی ہر سڑک ہر سڑک اور جی ہم نے کہا گھر گھر برائی ہے گھر گھر اڑیانیت ہے ہم جب تنہا رہتے ہیں جب ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں روم بن رہتا ہے ہماری بچیاں بتائیں ہمارے بچے بتائیں اس موبائل کو لے کے کتنے گناہ ہم سے نہیں ہوتے زنوب الخلوات خلوتوں کے گناہ تنہائیوں کے گناہ یہ آخرت کو برباد کر کے رکھ دیتے آپ سن نے حضرت اللہ اڑا دے گا یعنی وہ نیکیاں کوئی قیمت کوئی وزن نہیں رکھیں گی صحابہ نے پوچھا اللہ کیوں ہے کس رئی ہے کہا یہ وہ تمہاری ہی جیسے تمہاری بھائی ہے کہنے کو نماز بھی پڑھتے ہوں گے تحجد بھی پڑھتے ہوں گے ان کی خلوتیں اور ان کی تنہائیاں چھینہ تھیں لوگوں کے سامنے ان کا فیس الگ تھا اور جب یہ اکیلے رہتے تھے روم میں کمرے میں ان کی حرکتیں الگ تھیں ان کی تنہائیاں پاک نہ تھیں تنہائیوں میں اللہ کی حرمتوں کو یہ پامال کرتے تھے میرے نوجوان بھائیو اور میرے نوجوان ساتھیو اور میری نوجوان بہنو اس فتنے میں تو سبھی مبتلا ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ نوجوان تبقہ آج آپ کا یہ موبائل فون اس میں آپ کو برہنگی بلائے گی بلا رہی ہے اریانیت بلا رہی ہے بداخلاقی بلا رہی ہے آپ کو ہر قدم انی اخاف اللہ کہنے کی ضرورت ہے نہیں نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں اللہ کے سامنے مجھے جواب دے ہونا ہے حضرات جس دل میں اللہ کا خوف ہوگا جس دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ چھوٹے سے گناہ کو بھی پہاڑ کی معنی سمجھے گا اور جب چھوٹا سا گناہ ہو جائے سو بار وہ جو توبہ کرے گا خوف نہ ہو اگر اللہ کا بڑے سے بڑے گناہ کر کے بھی وہ بہت مطمئن رہے گا اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے ایک بار خطا ہو جاتی ہے سو بار ندامت ہوتی ہے یہ کس کا حال ہوتا ہے جن کے دل خوفی لائی سے معمور ہوتی ہے اپنے حالے سے کوئی اصول بتاتے میں کہا تھا حضرت معاص نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو عدب سکھاؤ سلیقہ سکھاؤ اور کہا کہ اگر ان کی تربیت کے لئے کبھی چھڑی چلانی بھی پڑی تو چلاؤ شریعت بہت کم مارنے کی اجازت دیتی ہے اس میں سے بچوں کی تربیت کے لئے بھی کہا اگر مارے بغیر سمل نہیں رہا بچہ چھڑی بھی چلا ہاں اتنی بات ہے مار حیوانیت کی مار نہیں ہاں تعذیب مار کو تعذیب ہونا چاہیے نہ کہ تعذیب شائستگی کی مار پھر آپ نے کہ واخف ہم فاللہ اور اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو اپنی ضروریت کو ہمیشہ اللہ کے خوف کا احساس دلاتے رہو اللہ سے ڈرنے کا سبق پڑھاتے رہو ہر ماں باپ کے لئے ضروری ہے بچپن ہی سے بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے بیٹی اللہ دیکھ رہی ہے ہمیشہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اتنی مرتبہ کہو کہ ان کے دل و دماغ میں رج آئے بس آئے جملہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سن رہا ہے نبی کریم صلی اللہ سلم اپنی لخت جگر فاطمہ سے کہتے ہیں یا فاطمہ انقذی نفس کی من النار فانی لا اغنی انکی من اللہ شیعہ بیٹے فاطمہ عمل کر لے عمل میں نبی ہوں سہی پر اللہ کے پاس میں کچھ کام آنے والا نہیں میں تیرا باپ ہوں نا باپ ہونے دنیا میں مال مانگ لے مال لے لے مال دے سکتا ہو میں روپیہ دے سکتا ہو میں پیسہ دے سکتا ہو میں نیکیاں نہیں دے سکتا میں سلیم مال ماشید یہ نبی ہے جو اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کو یہ سبق پڑھا رہا ہے اور سچی بات میں بولوں ماں باپ سچے ماں باپ وہ ہیں اور ماں باپ کی سچی محبت وہ ہے جو اولاد کی دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرے جو ماں باپ اپنے بچوں کی آخرت کی فکر نہیں کرتے صرف دنیا کی فکر کرتے ہیں معاف کی جی ان کی محبت جھوٹی ہے آپ کی محبت اگر سچی ہوگی آپ پہلے اپنے بچوں کو نعرے جہنم سے بچانے کی فکر کریں گے سمجھ رہے دنیا کسی پہلے گزر جائیں گے آخرت ہے وَلَا خِرَتُ خَيْرُ وَأَبْقَوْ وہاں کی فکر کرو وہاں کی فکر کرو سچی محبت وہ ہے اور سچے اور ذمہ دار والدین وہ ہے جو اپنی اولاد کی آخرت بنائے اور آخرت بنانے کا مطلب یہ انہیں دیندار بنائے انہیں توحید کا سبق پڑھائے انہیں بھی بناو شریعت روکتی نہیں دنیا بھی پڑھاؤ دنیا میں بھی آگے پڑھاؤ لیکن دین کو مقدم رکھو یہ اللہ کی تعلیم ہے اور یہ ذمہ دار والدین کی علامت ہوتی ہے تو محترم بھائیو محترم بہنو یہ آج کا ہمارے خطاب میں یہ جو پیغام کے طور پر کہیے کہ ہم سب دینا میں ضروری سمجھتا چونکہ میرا ٹاپک خوف تھا اس لئے میں نے صرف خوف پہ بولا ہے سمجھ رہے ورنہ ایک بات یاد رکھیں زندگی میں اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت دونوں میں بیلنس رہنا چاہئے صرف خوف 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 جہنم جہنم مایوس ہو جائیں گے آپ منوسی تاریح ہو جائے گی صرف محبت 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 جنت جنت تو دھوکہ کھائیں گے آپ شیطان دھوکے میں مقتلع کرے گا اس لئے اہلی علم کہتے ہیں ہمارے دل کی حالت کیا ہونی چاہئے یہ جو دو عبادت تھے ہیں اللہ سے محبت کی عبادت اور اللہ سے خوف کی عبادت ان دو عبادتوں میں ایک بیلنس ہونا چاہیے زندگی میں اچھا بیلنس کیسے اہلی علم کہتے ہیں صحت کی حالت میں ذرا محبت پر خوف غالب رہنا جب تک ہم مضبوط ہیں تندرست ہیں صحت مند ہیں چلتے پھرتے ہیں اللہ کی محبت پر ذرا در اور خوف کا پہلو غالب رہنا تبی ہم گناہوں سے بچیں اور جب ہم موت کے قریب ہو جائیں تو خوف پر محبت غالب آ جانا سمجھ رہے آپ کیونکہ پیارے نبی نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی بھی شخص کو موت آئے اس حال میں آئے کہ وہ دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کے ساتھ اچھا گمان لے کیسا اچھا گمان نبی کریم صلی اللہ سلم ایک انساری نوجوان کے پاس گئے آخری سانسیں چل لئی تھی آپ نے پوچھا بھائی کیا قیفیت ہے کیا محسوس کر رہے ہو انساری نوجوان نے کہا اللہ کے نبی اپنی گناہوں سے ڈر بھی رہا ہوں لیکن اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے مجھے تو پیارے نبی نے کہا موت کے وقت جس کے دل کی یہ قیفیت ہو اللہ اسے جس چیز سے وہ ڈر رہا ہے اسے بچا لے گا اور جس رحمت کی امید رکھا ہو رحمت اسے عطا کرے گا اہل علم کہتے موت کے وقت خوف پر محبت غالب آجانی چاہیے اور تندرستی کی حالت میں محبت پر تھوڑا سا خوف کا پہلو زیادہ ہونا چاہیے یہ ایک بیلنس ہے اس طرح سے ان دو جذبات میں ان دو عبادتوں میں ہمیں بیلنس کرنا چاہیے تبی چل آپ سبھی سننے والوں کو اللہ رب العالمین اس کی ذات سے کما حق ہو ڈرنے کی دوفی غدا فرمائے اور جانے ان جانے میں ہم سے جو غفلتیں کوتاہیاں خطائیں گناہ ہو چکے ہو رہے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اللہ ہم سب کو دین توحید پر استقامت نصیب فرمائے اللہ وقت کے حالات کے ہر چھوٹے بڑے فتنوں سے ہم سب کی آپ سب کی اور ہماری آنے والی نصروں کی حفاظت فرمائے رب العزت جس طرح اس نے آج ہمیں اس کے اس گھر میں جمع کیا ہے کل روز قیامت محض اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں کھٹا فرمائے اللہ ہم امین اللہ ہم سب سے آپ سب سے راضی ہو جائے اللہ ہم امین و صلی اللہ وسلم على خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین والسلام علیکم و رحمت اللہ برکات